وَالْآبِقِ إِلَّا مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّهُ عِنْدَهُ بے کو حضف کر دی اور آبک کو اس کا عراب دے دیا یا بے جو مجرور ماہ قبل میں تھا اسی پر عاطف کر دو اور تو بے کے تحت آ جائے گا مضافلے ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا ایلا یسیحو یا لا یجوزو بےع العابق ایلا جائز نہیں ہے بھئی آبک کہتے ہیں بھگوڑا غلام بھئی جو بھاگا ہوا ہے دیکھو بھئی آپ کا یہ غلام تھا بھئی وہ بھاگ گیا بھاگنے کے بعد پھر واپس آیا اب یہ بھگوڑا تو ہے لیکن اس وقت تو آپ کے پاس ہے اب آپ اس کو آرام سے بیش سکتے ہیں اس کے سپورت کرنے پر قادر ہیں بیت صحیح ہے مولانا سمجھ میں آیا بیت صحیح ہو گئے دوسری صورت یہ کہ غلام بھاگ گیا ہے اسی حالت میں آپ اس کی بہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھاگا ہوا ہے تو اب آپ مجھے بتائیے بھئی یہ بہ درست ہوگی یا درست نہیں ہوگی بھئی کیوں نہیں درست بھئی شاہ بش کل آپ نے ذابطہ پڑھا تھا کہ جو مبیع بھی مقدور التسلیم نہ ہو بھئی مشتری اس کو سپورت کرنے پر قادر نہ ہو اس کے اندر بہ فاسد تو یہ غلام بھاگا ہوا ہے اس کے آپ سپورت کرنے پر قادر ہی نہیں پتہ نہیں کدھر ہے اس وقت تو اس میں بہ فاسد ہاں اس شخص پر جس نے کہا آپ کا غلام میرے پاس ہے اس پر کیا کر سکتے ہیں اس کو تو اس بھگوڑے غلام کی بیث حدیث میں منع آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اتنے کہ انسان اس کے سپورت کرنے پر قادر لیکن جب مشتری کے پاس موجود ہے تو اس کے حق میں وہ بھاگا ہوا ہے اس کے حق میں تو بھاگا ہوا اس کے تو پاس موجود ہے لہٰذا اس پر بیش سکتے ہیں کسی اور پار نہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو وہ مال متقویم تو ہے لیکن مقدور التسلیم نے اس وقت بھئی اور دیکھو بھئی میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا باع کا صلح مین آتا ہے دیسے اشترہ کا صلح مین آتا ہے میں نے کہا بیعتو حاضل غلام من زیدن کیا مانا بیشا میں نے اس غلام کو من زیدن زید پر بھئی کس پر ہاں تو باع کا صلح مین جس پر مین داخل ہو اس پر چیز بیچی گئی ہے جب کہ اشترہ تو مین آتا ہے وہ اس پر داخل ہوگا جس سے چیز خریدی گئی ہے اشترہ تو من زیدن کیا مانا زید سے خریدی تو جس اور بیعتو من زیدن کا کیا مانا زید پر بیچی اب عبارت دیکھئے والآبقی اور بگوڑے غلام کی بے بھی صحیح نہیں الا مگر من یہ دیکھا ممن آیا یہ من اور من ہے بھئی مگر اس شخص پر زعام اے قالا خود بتلائیں گے آگے بھئی قالا کے معنی میں جس کا یہ گمان ہے بھئی جس نے یہ کہا بھئی انہو عندہو کہ وہ غلامہ اس کے پاس ہے دیکھئے یہ زعام آگے جو آرہا ہے یہ شرعہ کا حصہ ہے یہ علامہ صدر الشریعت معنی بتلا رہے ہیں زعام اے قالا زعام کس معنی میں ہے قالا کہ جب مشتری نے خود کہا کہ میرے پاس ہے تو اب اس پر آپ بیش سکتے ہو فَهَذَا بَعُن فَاسِد انتو یہ بے فاسد ہے بھئی بھگوڑے غلام کی بے کیا ہے فاسد ہے لوجود المال المتقویمی تو باطل نہیں اس لیے کہ مال متقویم تو ہے مگر یہ کہ بائے کو کوئی قدرت نہیں ہے اس کے سپورت کرنے پر لیکن فَإِنَّهُ اِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي لیکن جب مشتری نے یہ کہا کہ آبِ قُلَام میرے پاس ہے فَخِينَ اِذِن يَجُوزُ تو اس صورت میں یہ بے جائز ہے وَلَبَنُ مَرَآتٍ فِي قَدَخِينَ اور عورت کا دودھ پیالے میں بھئی عورت کا دودھ بیش سکتا ہے پیالے میں نکال کر یا نہیں بیش سکتا بھئی امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں بھئی جائز نہیں ہے بھئی اس لیے کہ انسان جیسے خور بھئی آپ نے پڑھا خور کی بے جائز نہیں کیوں نہیں جائز اس لیے کہ وہ محترم ہے کیا ہے؟ محترم و مقرم ہے بھئی محترم و مقرم اور وہ محترم و مقرم ہے بجمیع اجزائی ہی اپنے سارے اجزاء کے ساتھ تو لبن بھی اسی کا جز ہوا لہٰذا اس کی بے بھی جائز نہیں بھئی اِنَّمَا قَالَ فِي قَدَحِنَ بھئی قَدَح کی قید کیوں لگائے یہ بتلا رہے ہیں صرف یہ کہہ دیتے ہیں لبن امراتین کے اس کی دودھ کی بے جائز ہی کہتے ہیں بھئی دو صورتیں تھیں بھئی یا تو اس کے پستان میں دودھ ہوگا اس کا مسئلہ وہ پیچھے گزر چکا ہے جانور کے دودھ کی بے تھن کے اندر تو جو اس کا حکم تھا اس کا بھی وہ ہی حکم ہوگا ایک صورت رہ گئی تھی کہ جانور کے دودھ کے تو نکال کر بے جائز ہی کیا اس کے دودھ کی بے اس طرح جائز ہے یا نہیں وہ بتلا رہے ہیں اس لیے کہ دودھ کی بے تھن کے اندر وہ تو ذکر ہو چکی ہے بس عورت کا دودھ جو ہے اس کی بے باطل ہے لئنہو من اجزاء الادمی یہ اس لیے کہ کس کے اجزاء میں سے ہے آدمی فَلَا يَقُونُ مَالًا تو یہ مال نہیں بھئی کہ آدمی محترم و مکرم ہے وَفِهِ خِلَافُ الشَّافِعِ اور اس میں خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھئی وہ کیا فرماتے ہیں بے جائز ہے نیچے لکھے فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ غلط ہے بھئی جگہ جگہ اس کتاب میں خصوصاً بین السطور تو عجیب عبارت نکالتے ہیں بھئی بھئی امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں اور اختلاف ہے اس میں امام شافعی کا تو خود بخود کیا پتا چل گیا کہ ان کے نزدیک جائز ہے تو اگر ان کے نزدیک بھی جائز نہ ہوتا تو پھر کوئی اختلاف تو نہ ہوتا بھئی اور اس میں اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا وَعِنْدَ أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ بَعُلَّ بَنِ الْآمَاتِ امام یوسف رحمہ اللہ فرض کرتے ہیں کہتے ہیں ایک عام عورت کا دودھ ہے ایک باندی کا دودھ ہے کہتے ہیں ہاں عام عورت کے دودھ کی بیت جائز نہیں ہے لیکن باندی کے دودھ کی بیت وہ فرماتے ہیں جائز ہے وہ اعتبار کرتے ہیں کل پر جز کا دودھ اس کا جز ہے جب کل باندی کی بیت جائز ہے تو اس کے جز کی بیت بھی جائز ہے وَإِنَّا بِيُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهِ يَجُوزُ بِعُ اللَّبَنِي الْآمَتِي اعتباراً لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ امام بیوسف رحم اللہ کے نزدیک باندھی کے دودھ کی بے جائز ہے قیاس کرتے ہوئے لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ جُزْء کو کس پر؟ قُل پر اعتبار کرتے ہوئے یعنی قیاس کرتے ہوئے وَلِعَبِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّا الرِّقَ غَيْرُ نَازِلٍ فِي اللَّبَنِي کہ رقیت نازل نہیں ہوئی دودھ میں بھئی امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں بھئی کہ باندھی کی بہت تو اس لیے جائز تھی کہ اس میں رقیت تھی بھئی غلامی تھی اس لیے اس کی بہت جائز لیکن دودھ کے اندر رقیت نازل نہیں ہوتی اس میں غلامی نازل ہے اس لیے کہ رقیت وہاں آئے گی جہاں عطق بھی آ سکے بھئی اور عطق باندھی میں تو آ سکتا ہے دودھ کے اندر نہیں آ سکتا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی تو رقیت وہاں نازل ہوئی ہے اور جہاں رقیت ہو وہاں کیا آیا کرتی ہے عطق بھی رقیت کی زد کیا ہے مالا نا عطق بھی آ سکتا ہے تو یہاں عطق نہیں آ سکتا ہے اَنَّا الرِّقَ غَيْرُ نَازِلٍ فِي اللَّبَنِي رقیت نازل نہیں ہوئی دودھ کے اندر اس میں نیوتری فہیہ باقیت سنالا اصلِ الْآدمیتی تو یہ باقی ہے اصلِ آدمیت پر بھئی اور آدمی کے اندر اصل ہونا کیا ہے اصل کیا ہے کہ وہ محترم و مکرم ہے اس کے اجزاء کی بہت جائز نہیں سمجھ میں آیا بھئی جی تو امام صاحب کے نزدیک باندھی کے دودھ کی بھی بہت جائز نہیں آزاد عورت کے دودھ کی بہت جائز نہیں اسی طرح اس کے دودھ کی بہت جائز نہیں وَشَّعَرُ الْخِنْزِيرِ فَإِنَّ الْبَعَ فِيهِ بَاطِلُن بَئِ اور خنزیر کے بال بھئی بھئی میں نے سب میں بتایا مرفو بھی پڑھ سکتے ہیں مجرور بھی اور خنزیر کے بال بھئی فَإِنَّ الْبَعَ فِيهِ اس لیے کہ بھئی ان بالوں کے اندر باطل ہے بھئی سمجھ میں آیا ہے بھئی خنزیر نجس العین ہے بھئی بجمعی اجزائی ہی اس کے سارے اجزائی اجزائی کیا ہیں نجس ہیں وَإِنْ حَلَّ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ اگرچہ حلال ہے ان سے نفع اٹھانا لِلْخَرْزِ خَرْز کہتے ہیں چمڑے کو سینہ بھئی خَرْز چمڑے کو سینہ لِلْخَرْزِ بِهِ اگرچہ جائز ہے ان سے نفع اٹھانا لِلْخَرْزِ چمڑے کو سینے کیلئے ضرورتاً بنابرا ضرورت ہونے کی وجہ سے جائز بھئی معلوم ہوا بھئی اس خنزیر کے جو بال ہیں وہ کوئی خاص بھئی ان میں مضبوطی پائی جاتی ہے خراب نہیں ہوتے ہوں گے بھئی اور چمڑے کو سینے کیلئے مضبوط چیز چاہیے تو قدیم زمانے میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہوتی ہوگی کہ جس سے چمڑے وغیرہ کو سیا جائے تو اس میں پھر ضرورت کی بنا پر کیا کی ہے فقہاں نے اجازت دے دی ہے بھئی فقہاں نے اجازت دے دی ہے مثلاً موزے سی بھئی موزے تو موزے سی بھئی اگرچہ ہمارے اصلاف پسند نہیں کرتے تھے استعمالہ نہیں کرتے لیکن ویسے اجازت دے دی کوئی کرے تو کر سکتا ہے نہیں جس لیے کہ موزہ سیئے گا بھئی تو پھر بھی وہ جو دھاگا ہے وہ جو اس کا بال ہے وہ قدموں میں ہے قدموں میں ہے تو پھر بھی اس کی توقیر نہیں ہے بلکہ کیا ہے احانت ہی ہے بھئی تو ضرورت کی بنا پر اجازت دے دی اس میں آج کل تو بھئی بڑی زہترین چیزیں آ گئی ہیں اب تو ویسے اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ مضبوط چیزیں آ گئی ہیں مضبوط دھاگے آ گئے ہیں بھئی اچھا بھئی وَلَا شَعْرُ الْآدْمِيِيهِ اور آدمی کے بال بھئی ان کی بے بھی جائز نہیں فَإِنَّ بَعَهُ بَا وہ بتلاتے جا رہے ہیں کہاں بے باطل ہے کہاں فاسد ہے ان کی بے بھی کیا ہے باطل ہے وَلَا الْإِنْتِفَاعُ بِهِ اور نہ ہی ان کے ذریعے نفع اٹھانا بھئی یہ بھی جائز نہیں ہے ان کے ذریعے نفع اٹھانا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ انسان محترم ہے بھی جمعی اجزائی ہی بھئی وَلَا جِلْدُ الْمَيْتَتِ اور نہ ہی مردار کی خال یاد رکھو مسئلہ بھئی کہ حلال جانور تو کچھ ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں جو درندے وغیرہ ہیں ان کو بھی اگر زبا کر دیں تو یہ پاک ہو جاتے ہیں طاہر ہو جاتے ہیں سمجھ میں آیا یہ کھانے کی بات نہیں کر رہا کھانے کی اعتبار سے تو حرام ہے بھئی حلال نہیں میں نے کہا میں نے کیا کہا طاہر ہو جاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں یعنی ان کے ذریعے اب نفع اٹھانا جائز ہے ان کے ذریعے بھئی کھانے کے علاوہ کوئی اور ان سے نفع اٹھاتے ہیں دوائی وغیرہ بناتے ہیں ان کی چربی نکالتے ہیں یا کوئی اور چیز ان کی خال اتار کر استعمال کرتے ہیں یہ سب چیزیں کیا ہو گئیں پاک ہو گئیں اس سے نفع اٹھانا جائز ہوا ہاں اگر مردار ہے مر گیا اب نہیں والا نا اب نہیں اب نجس بن گیا مردار بھئی تو اب اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے ہاں اس کی خال اگر اتار لی بھئی تو یہ خال یہ بھی ابھی طاہر نہیں ہے اگر زبا کیا تھا پھر تو خال بھی طاہر ہو گئی لیکن اگر زبا نہیں کیا ویسے مرا ہے اور آپ اس کے مرے ہوئے کی خال اتار لیتے ہیں تو اب یہ خال اس سے بھی نفع اٹھانا جائز نہیں یہاں تک کہ دباغت دی جائے اس کو کیا دی جائے دباغت کوئی خاص طریقہ تھا بھئی خواب بھی ہوگا چمڑے کو خاص طریقے سے خوشک وغیرہ کیا جاتا ہے اور صاف کیا جاتا ہے وہ بھئی دباغت دے دی جائے تو پھر اس کا چمڑہ وہ مردار جو جانور ہے اس کا چمڑہ بھی کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا اب آپ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں یہ مانا ہے جلد المیتت قبل دبغی ہی اور نہ ہی جائز ہے کس کی بھئی مردار کی خال کی مردار کی خال کی قبل دبغی ہی اس خال کی دباغت سے پہلے فَإِنَّ بَعَهُ بَاطِلٌ اس لئے کہ ان کی خال کی بہ باطل ہے بھئی سمجھنے آئے جب مردار ہو ہاں دباغت دے دی پھر پاک ہو گئی وَإِنَّ صَحَّبَعُهُ وَلْإِنْتِفَاعُ بِهِ اور اگرچہ صحیح ہے اس خال کا بیشنا بھی اور اسے نفع اٹھانا بھی بَعْدَهُ اَعْبَادَتْدَبْغِي کس کے بعد بھئے دباغت کے بات ہاں دمیل دباغت کو راجے ہیں دباغت کے بات جائز ہے تو کَعَزْمِهَا وَعَفَبِهَا وَصُوفِهَا وَشَعْرِهَا وَقَرْنِهَا وَوَبَرِهَا سمجھ میں آیا ہے؟ صحیح ہے جیسے خال کی بی بھی اور اسے نفع اٹھانا بھی دباغت کے بعد اسے نفع اٹھانا اور بیچنا جیسے کہ کَعَزْمِهَا اَعْعَزْمِ الْمَیْتَتِی مردار کی ہڈیوں کو بیچنا یہ بھی جائز ہے یہ بھی کیا ہے؟ صحیح ہے وَعَفَبِهَا اس کے پتھوں کی بی بھی مردار کے؟ صحیح ہے وَصُوفِهَا وَعَفَبِهَا صوف بھئی یہ جو بھیڑ پر بال وغیرہ ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دمبے اور بھیڑ پر بھئی اور مردار بھئی بھیڑ ہے اس کے بال اتار لیتے ہیں یہ این کی بھئی مردار کی بات چار رہی ہے ساری مردار کی ہڈیاں ہیں مردار کے پتھے ہیں مردار کی اون ہے وَشَعَعْرِيہَا اور اس کے بال ہیں بھئی باقی جانوروں میں بال ہیں بھیڑ کے اندر اون تھی وَقَرْنِیہا اور اس کے مردار کے سینگ ہے وَوَبَرِحَا وَبَر کہتے ہیں بھئی یہ اونٹ کے جو بال ہوتے ہیں تین نامائے تینوں بالوں کے نام ہیں صوف شار وبر صوف بھیڑ وغیرہ میں شار باقیوں میں اور وبر کس کے اندر بھئی اونٹ کے بھئی ان کے بال فَإِنَّ بَعَحَادِهِ الْأَشْيَاءِ سَحِحٌ اس لیے کہ ان اشیا کی بے کیا ہے صحیح ہے بھئی کیوں یہ تو مردار تھا پھر اس کے پٹھے ہڈیاں بالوں سے اور سینگوں سے کیوں نفع اٹھا سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں تو کہتے ہیں ان اشیا کی بے بھی صحیح وَقَدَلْ اِنْتِفَاعُ بِهَا اور اسی طرح ان سے نفع اٹھانا بھی جائز ہے ان چیزوں سے لِأَنَّ الْمَوْتَ غَيْرُ حَالٍ فِي هَادِهِ الْأَشْيَاءِ اتنی ہے کہ موت حلول نہیں کرنے والی ان چیزوں میں موت ان میں نہیں آئی بھئی سمجھ میں آیا موت ان میں نہیں ہے تو کہتے ہیں موت تو وہاں ہے کہ جہاں زندگی ہو ان چیزوں میں زندگی نہیں ہے بھئی بال دیکھیں آپ کاٹتے ہیں بھئی تو کوئی تکلیف ہوتی ہے بھئی تکلیف نہیں ہے تو معلوم ہاں زندگی نے تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں سینگ وغیرہ ان میں زندگی نہیں تھی تو موت بھی نہیں آئی جب موت نہیں آئی تو یہ ان کا حکم الگ ہے بھئی مردار کی طرح نہیں وَلْفِلُ قَدْ صَبُعِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالیٰ اور ہاتھی جو ہے قَدْ صَبُعِ درِندوں کی طرح ہے بھئی درندوں کی بیع بطلائی تھی جائز نہیں ہے لیکن فتوہ کیا ہے کہ اگر وہ قابل انتفاع ہو تو ان کی بیع جائز ہے تو یہی امام آزم فرما رہے ہیں کہ ہاتھی بھی درندوں کی طرح ہے لہذا اس کی بھی بیع جائز نہیں خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ہاتھی درندوں کی طرح ہے جیسے درندے مر جاتے تھے تو ان کے بالوں سے اور کھال وغیرہ ان چیزوں سے نفع اٹھا سکتے تھے دباغت کے بعد اوپر آیا یعنی مسئلہ کن چیزوں سے تو ہاتھی بھی ان کی طرح ہے لہذا اس میں بھی یہی حکم ہے جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں ہاتھی خِنزیر کی طرح ہے نجس العین ہے تو اس کی خال سے دباغت کے بعد بھی نفع نہیں اٹھا سکتے جیسے خِنزیر کی خال سے دباغت کے بعد بھی نفع نہیں اٹھا سکتے تو یہ خلافًا لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى بَخِلَافِ امام محمد رحم اللہ کے ہاتھی درندوں کی طرح ہے یہاں تک کہ اس کی ہڑیوں کی بے اور اس کے ہڑیوں سے نفع اٹھانا جائز ہے خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رَحِمَلَى بَخِلَافِ امام محمد رحم اللہ کے فَإِنَّهُ قَلْ خِنزیرِ عِندَهُ اس لیے کہ یہ ان کے نزدیک کس کی طرح ہے خِنزیر کی طرح تو ہڑیوں سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتے وَلَا بَعْعِلْوِن بَعْدَ سُقُوتِهِ صورتِ مسالہ یہ بھئی ایک مکان ہے جیسے آج کل ہوتا ہے بھئی مارکیٹ بنائی جاتی ہے نشلی منزل کسی اور کی اوپر والی کسی اور کی اس سے اوپر والی کسی اور کی اس سے اوپر کسی اور کی اب کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ بحث صحیح ہے بھئی لیکن یہ اس وقت صحیح ہے جبکہ اس چیز کا وجود ہو اوپر کی چیز کی بے کرتے ہو تو اس کا وجود ہونا چاہیے اور اگر اس کا وجود نہیں ہے تو اس کی بے بھی درستہ مسالہ نیچے والی منزل ہے زید کی اوپر والی منزل ہے بکر کی گھر گر گیا یا صرف اوپر والی منزل گر گئی بھئی اب وہ اوپر والی منزل کس کی تھی بکر کی بکر اس کو آگے بیچنا چاہتا ہے بھئی کس چیز کو بیچنا چاہتے ہو اوپر کسی چیز کا وجود ہے اوپر کی دیواریں اور چھت آپ کی تھی اوپر والی تو وہ تو گر چکی ہے اب صرف آپ کے اوپر ہو رہنے کا حق ہے صرف آپ کو بھئی اوپر کا حق ہے اوپر کا اور وہ حق کی بہ نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ مال نہیں بہ تو کس چیز کی ہوتی ہے مال ہاں اوپر وہ دیواریں بنی ہوتی ہیں دیواریں ہوتی ہیں یہ اچھت ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا بھئی اس کی بہ لیکن اس وقت جب وہ گر جائے چاہتے ہیں اوپر والی منزل گرے یا نیچے والی گزے مطلب یہ بس اوپر والی کا وجود ہونا چاہیے تو پھر اس کی بہ ہوگی ورنہ اس کی بہ نہیں ہوگی اور جائز نہیں ہے علم اوپر والی منزل اوپر والی منزل کی بہ بادہ سقوطی اس کے گرنے کے بعد جب اوپر والی منزل کی تھی ایک شخص کی تھی اور نیچے والی منزل کی تھی اور شخص کی تھی تو دونوں گر گئیں یا صرف اوپر والی گر گئیں پھر جب گر گئیں تو بیچا صاحب علم نے اپنے اوپر والی علوہ اپنے اوپر والی منزل کو باطلا بیعو ہو بھئے اس کی بہ باطل ہے اس لئے کہ گرنے کے بعد تو کچھ بھی باقی نہیں ہے سوائے تحق تعالی کے اوپر کا حق بھئے اور وہ تو مالہ نہیں بھئے بھئے دیکھو یہاں ایک اور مسئلہ بھی آپ کو بتلا دوں انہوں نے کیا کہا اوپر والی منزل ہوگی تو اس کی بے صحیح اوپر والی منزل نہیں تو اس کی بے بھی صحیح لیکن ہوتا آج کل یوں ہے بھئے کہ مارکیٹ بنتی ہے ابھی بنے سے پہلے اشتہارات شروع ہو جاتے ہیں بوکنگ شروع ہو جاتی ہے دفتر بنا دیتے ہیں اور کوئی منزل نہیں بنی نیشلی بھی نہیں بنی اوپر والی بھی نہیں بنی ساروں کی بے کر دیتے ہیں تو کیا یہ بے درست ہے یا درست نہیں ہے بھئے درست ہے مالانا یہ کیا ہے یہ استثناء ہے بھئے کہ ہمیں بنا کر دو گے اور آپ نے پڑا یا نہیں کبھی پیسے دیے جاتے ہیں موچی کو پہلے سے بھئے یہ لو پیسے لو مجھے جوتا تیار کر کے دو تو جوتا تو مادوم ہے بے کس کی کرتے ہو لیکن یہ استثناء ہے مالانا کہ وہ کیا کرے گا آپ کو بنا کر دے گا اس کی آگے تفصیل آ جائے گی تو وہاں بھی یہ بیلڈنگ کے اندر استثناء ہے بھئے وہ کیا کر رہا ہے آپ کو بنا کر دیں گے ہاں آگے آپ اس کی بیہ کرتے ہیں یوں بھی کرتے ہیں پھر لوگ کہ خرید لیا چھیک ہے بھئے دوسری منزل پہ فلاں تمرہ میرا بھئے فلاں دفتر میرا آپ اس کو پھر آگے بیش دیتے ہیں ابھی بنا ہی نہیں ہے بھئے ہفتے در دن میں اس کا ریٹ اور اوپر چلا جاتا ہے پھر اگلا خریددار اس کو اور آگے بیش دیتا ہے یہ نہیں درست بھئے سمجھ میں آیا کیونکہ ابھی وہ چیز ہے ہی نہیں بنی نہیں تو بیشتے کس چیز کو بھئے قبضہ ہی نہیں چلیے وَبَعُ شَخْصٍ عَلَىٰ أَنَّهُ عَمَتٌ وَهُوَ عَبْدٌ بَي بھئے صورتِ مسئل آئیے کہ آپ نے ایک شخص کو غلام بیچا یہ یوں کو ایک چیز بیچی یہ وہ چیز ہے میں نے آپ کو اتنے در ہم میں بیچ دی اس نے جب بعد میں بیع اس نے کر لی بیع کے بعد دیکھا تو وہ چیز وہ نہیں نکلی کوئی اور چیز نکلی بھئے سمجھ میں آیا بھئے آپ نے گائے بیچی تھی مالانا وہ بعد میں گدہ نکلی بھئے پتہ چلا کیا بیچا ہے گدہ بیچا یا غلام بیچا تھا یا غلام میں نے بیچا بعد میں دیکھا تو وہ باندھی نکلی یا باندھی بیچی تھی تو وہ کیا نکلا غلام مطلب ایک چیز بتلائی دوسری چیز نکلی ایک یہ صورت اور ایک یہ صورت کہ آپ نے مذکر کہہ کر بیچی اور وہی چیز مؤنس نکلی بھئے آپ نے بھیڑ بیچی اور نکلی کیا دمبہ نکلا بھئے یا آپ نے دمبہ بیچا اور بھیڑ یا آپ نے گائے بیچی کیا نکلی بھئی بیل نکل آئی بھئی صرف مذکر موانس کا فرق پڑا بھئی تو یاد رکھو اس صورت میں اور مسئلہ ہے اگر تذکیر و تانیس کا فرق ہوتا ہے وہاں اور اگر جنسی الگ ہے پھر اور مسئلہ ہوگا بھئی دیکھئے بھئی وَبَعُ شَخْصٍ عَلَىٰ أَنَّهُ عَمَتٌ وَهُوَ عَبْدٌ اور کسی شخص کی بے شخص بھئی یاد رکھو اس کا اطلاع مذکر و موانس دونوں پر ہوتا ہے کسی شخص کو بیچا عَلَىٰ أَنَّهُ عَمَتٌ اس شرط پر کہ یہ باندی ہے بھئی وَهُوَ عَبْدٌ اس حال میں کہ وہ کیا تھا بھئی غلام تھا تو بعد میں اس نے دیکھا تو غلام نکل آیا فَإِنَّ الْبَعَ بَاطِلُن یہ بے کیا ہے باطل ہے بخلاف اِمَّا اِذَشْتَرَا قَبْشًا بخلاف اس کے جب اس نے خریدا دھنبے کو فَإِذَا هُوَ النَّعْجَتُن تو اچانک وہ بھیڑ تھی فَإِنَّ الْبَعَ مُنْعَقِدُن اب بے منقض ہو جائے گی وَلِلْمُشْتَرِ الْخِيَار اور مشتری کو خیار ہوگا اس لیے کہ وہ تو مذکر ہو سکتا ہے دنبہ ہی اس کو چاہیے ہو موانس کی ضرورت ہے تو وہ وصف فوت ہو گیا اس لیے اس کو خیار دے دیں گے بے منقض ہو جائے گی بھئی یہ کیا وجہ ہے آپ نے کہا کہ اگر غلام بیچا تھا اور وہ باندی نکل آئی یا یہ کہا تھا یہ باندی بیچی ہے اور کیا نکل آیا غلام آپ نے کہا بے باطل اور اگر دنبہ مذکر بیچا اور بھیڑ نکلی بھئی تو آپ نے کہا بے منقض ہو گئی اور مشتری کو خیار ہے بے کو فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتا ہے ان دونوں میں فرق کیوں کیا کہتے ہیں اس لیے کہ دونوں مختلف مسئلے میں ہیں دونوں مختلف مسئلے ہیں ایک میں جنسیں الگ الگ ہیں دوسری میں جنس متفق ہے دونوں بھی دنبہ بیچا کیا نکلی بھیڑ جنس ایک ہی ہے جنس کیا ہے اس لیے کہ حیوانات کے اندر یہ تذکیر و مذکر و مونس ہونا اس سے جنس بدلتی نہیں مذکر اور مونس دونوں ایک ہی جنس شمار ہوتے ہیں البتہ انسان کے اندر مذکر و مرجل ہونا اور جنس ہے اور عورت ہونا اور جنس ہے بھئی کیوں؟ بھئی آپ نے پڑھانی اصول شاشی کے شروع کے اندر بھئی جنس کی مثال انہوں نے کیا ذکر کی ہے بھئی؟ رجل ذکر کی ہے کیا ذکر کی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فقہہ بحث کرتے ہیں اغراض و مقاصد سے تو فقہہ بحث کرتے ہیں کس سے بھئی؟ اغراض و مقاصد سے بھئی اور اغراض و مقاصد الگ الگ ہوں تو جنسی الگ شمار ہوگی؟ اب رجل کی اغراض و مقاصد اور ہیں امرأہ کے اغراض و مقاصد اور ہیں رجل کے کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ بھئی وہ امام بن سکتا ہے اور وہ حدود و قصاص کے مقدمات میں گواہ بن سکتا ہے عورت نہیں بن سکتی بھئی اسی طرح اور جبکہ اسی طرح عورت کے مثلاً یہ چند ایک اغراض عورت کے لئے کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ کہ وہ مرد کے لئے مستفرشہ بنے بھئی یعنی اس کی اولیے اولاد کو جنم دے ہوئے اولاد کے سنبھالے اس کے لئے ہوئے سمجھ میں آیا ہے گھر کے ذمہ داری تو دونوں کے اغراض و مقاصد الگ الگ ہیں بھئی جب دونوں کے اغراض الگ الگ تو دونوں جنسیں بھی الگ الگ شمار ہوئیں جبکہ باقی جانوروں میں مذکر اور موانس کے اندر فرق نہیں اس لئے کہ ان کے اغراض و مقاصد ایک ہیں بھئی ایک سے چمڑا لیا جاتا ہے مذکر سے تو دوسرے سے بھی کیا لیا جائے گا؟ چمڑا کے حصول ہے گوشت کا حصول ہے ہڈیوں کا حصول ہے وغیرہ سب سے وہ ہی چیز یہ بات سمجھ میں آگئے کہ انسان کے اندر رجل اور عمرہ کیا ہیں الگ الگ دن سے اور باقی جانوروں کے اندر مذکر اور موانس ایک ہی جنس ہیں اب ذاتہ یاد رکھو بھئی آگے شرعہ کے اندر بھی تفصیل وہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں ذاتہ یہ ہے کہ جب اشارہ اور تصمیہ اکٹھے ہو جائیں دیکھئے ساری شرعہ کے اندر پوری عبارت آئے گی بھئی لکھنے کی ضرورت نہیں جب اشارہ اور تصمیہ اکٹھے ہو جائیں تو دو صورتیں ہیں بھئی مختلف الجنس بھی ہو سکتے ہیں مثلا میں نے اشارہ کیا بھئی ایک شخص میرے سامنے کھڑا ہے میں نے آپ کو بیچا کہ یہ غلام میں نے آپ کو دس درہم میں بیچا تو دیکھو اشارہ کیا اس شخص کی طرف اور نام بھی لیا کیا ہے یہ غلام ہے تو دیکھو اشارہ بھی آ گیا اور تصمیہ اس کا نام بھی ذکر ہو گیا تصمیہ کا مانا نام ذکر کرنا اشارہ بھی ہوا اور نام بھی ذکر ہوا اور بعد میں وہ باندی نکلی تو یاد رکھو اگر دونوں کی جنس الگ الگ تھی غلام کی جنس تو الگ ہے باندی کی جنس ابھی تقریر گزری بھئی دونوں کی جنس الگ الگ تو اگر دونوں کی جنس الگ الگ تھی تو اس صورت میں تصمیہ کا اعتبار ہوگا کس کا اعتبار ہوگا اور تصمیہ میں میں نے کیا ذکر کیا تھا بھئی کیا نام ذکر کیا تھا غلام کی بے کی بھئی یہ میں نے اشارہ بھی کیا اور نام بھی لیا بھئی اب نام کا اعتبار ہوگا اور نام تو میں نے لیا ہے غلام کا اور غلام موجود ہے تو مادم کی بے ہوئی اور یہ بے کیا ہوگئی باطل ہوگئی سورہ سمجھ میں آگئے اور اگر نام اور اشارہ اکٹھے ذکر ہوئے ہیں اور جنس بعد میں ایک ہی رہتی ہے مثلا میں نے بیچا دمبا اور نکلی کیا بعد میں بھیڑ میں نے کہا یہ دمبا میں نے آپ کو اتنے میں بیچا تو یہ اشارہ بھی کر دیا اور دمبا بھی کہہ دیا تو اشارہ بھی ہوا اور تصمیہ بھی آگئے اور وہ چیز نکلی کیا بھیڑ اب دیکھو جنس ایک ہے یا الگ الگ ہے بھئی ایک ہی جنس ہے جب جنس ایک ہو تو پھر اشارہ کا اعتبار ہوگا کس کا اعتبار ہوگا اور اشارہ تو میں نے جس کی طرف کیا تھا یہ چیز وہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے تو اس کی تو بیہ ہوگئی پہلی سورت میں تو جس کا نام لیا تھا وہ معدوم تھا اور اب اس میں جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ موجود ہے لہٰذا بیہ ہوگئے لیکن خیار دیا جائے گا مسئلہ سمجھ میں آگیا سب کو والاصل فی ذالکہ اور ذاتہ اس کے اندر یہ ہے انہ الاشارہ تاوت تصمیہ تاعدہ جساں معاتا کے اشارہ اور تصمیہ جب اکٹھے ہو جائیں ففی مختلفائی الجنس یتعلق بالمسمہ تو دو مختلف مختلفین سمجھ میں آیا بھئی نون اضافت سے گر گیا تو دو مختلف جنسوم کی صورت میں یتعلق بالمسمہ عقد کا تعلق کس سے ہوگا بھئی مسامہ سے جس کا نام لیا گیا ہے اور میں نے تو کہا تھا یہ غلام ہے اور نکلی کیا باندھی تو بے کیا ہو جائے گی بے کا تعلق اس مسامہ سے ہوگا یعنی جس کا نام لیا گیا ہے وے ابتل اور باطل ہو جائے گی لینہ اگام المسمہ کس وجہ سے کہ مسامہ کیا ہے معدوم ہے بھئی وَفِي مُتَّحِدَي الْجِنسِ اور مُتَّحِدُ الْجِنسِ چیزیں ہونے کی صورت میں یتعلق بالمشار علیہی اجاب قبول کا تعلق کس سے ہوگا مشارون علیہ سے بھئی اور مشارون علیہ موجود ہے یا نہیں بھئی موجود ہے تو بے منعقد ہو جائے گی وَيَنْ عَاقِدُ بِي وجود المشاری علیہی ہے اور منعقد ہو جائے گی بے مشارون علیہ کے وجود سے بھئی لیکن نالمشتریہ بالخیار لیکن مشتری کو خیار ہوگا لفوات الوصفی اس لئے کہ کیا ہو گیا ہے وصف فوت ہو گیا ہے جو اس کو مطلوب تھا فَذَّكَرُوَ الْعُنصَفِ بَنِ آدَمَ جِنْسَانِ پس مذکر اور مونس بَنِ آدَم کے اندر انسانوں میں دو جنسیں ہیں لِفُحْشِتْ تَفَاوُطِ بَئِي اَيْ لِتَفَاوْطِ لَا فَاحِشِ بے انتہا تفاوت کی وجہ سے بھئی یہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دی ہے لِفُحْشِتْ تَفَاوطِ بے انتہا اِسْتَفَاوطِ کی وجہ سے وَقْتِلَافِ الْعَغْرَازِ اور اغراز کے مختلف ہونے کی وجہ سے وَفِي غَيْرِ بَنِ آدَمَ جِنْسُ وَاحِدُونَ اور غَيْرِ بَنِ آدَم کے اندر مذکر اور مونس ایک ہی جنس ہیں وَشِرَاءُ مَا بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَا قَبْلَ نَقْدِ سَمَنِهِ الْأَوَّلِ صورتِ مسئلہ سمجھ لو بھئی صورتِ مسئلہ یہ میں نے آپ کو اپنا غلام بیچا کوئی بھی چیز مثلا بیچی میں نے آپ کو اپنا غلام بیچا کتنے کے بدلے میں دس درہم کے بدلے میں کتنے کے بدلے دس درہم یا یوں کہا چلو جو کتاب میں آ جائے گا وہ ہی کہہ لیں پندرہ درہم کے بدلے میں نے آپ کو اپنا غلام بیچا غلام پر آپ نے قبضہ کر لیا مالانا لیکن ابھی مجھے پندرہ درہم ادا نہیں کیے چند دن کے بعد آپ پھر وہی غلام کسی وجہ سے میرے ہاتھ فروخت کرتے ہیں اور میں اب آپ سے وہ غلام دس درہم میں خرید لیتا ہوں کیا کرتا ہوں دس درہم میں خرید لیتا ہوں تو آپ کے پاس میرے پندرہ تھے دس کے ذمہ کیا آ گیا میرے پاس غلام اور باقی پانچ درہم بھی آپ مجھے دیں گے تو اب غلام بھی آیا اور پانچ درہم بھی میرے پاس آ گئے سورت سمجھ میں آئی کیا یہ درست ہے یا نہیں فقہہ فرمتے ہیں حادیث میں بھی منع ہے بھئی اس طرح کرنا درست ہے نہیں ہے بھئی درست نہیں اس لیے کہ یہ جو مجھے نفع حاصل ہوا پانچ درہم کا یہ کہاں سے آیا بھئی میرے ان پیسوں سے آیا جو آپ کے پاس تھے کہاں سے آیا میرے پاس نفع جو ابھی میں نے وصول ہی نہیں کیے تھے اور جب میں نے پیسے وصول ہی نہیں کیے تھے تو وہ پیسے میرے زمان میں داخل ہوئے تھے میرے زمان میں بھی داخل میرے ان پیسوں کے ڈوبنے کا کوئی خطرہ ہے کوئی کبھی بھی نہیں ڈوب سکتے بھئی آپ بالکل دیوالیاں بھی ہو جائیں والا نہ پھر بھی آپ کے ذمہ میرے پندرہ درہمہ ہاں میرے پاپنے پاس ہوتے تو ڈوب جاتے تو ختم ہو جاتے لیکن آپ کے پاس ہیں تو ڈوبنے کا کوئی خطرہ بھی معلوم ہو وہ سمن ابھی میرے زمان میں داخل نہیں ہوئے بھئی زمان میں داخل اور ان کے ذریعے میں نفع حاصل کر رہا ہوں حالان کے ذابطہ ہے ذابطہ کتاب میں آ جائے گا الغنم بی ازائل غرمی بھئی الغنم بی ازائل غرمی بھئی نفع کے نفع نقصان کے مقابلے میں ہے نفع کے مقابلے میں نقصان بھی ہے بھئی نفع وہیں آئے گا جہاں نقصان کا بھی اندیشہ ہو گئی وہ نفع درست ہے اور جہاں نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے وہاں نفع بھی درست سمجھ میں آیا وہ پیسے میرے پاس آتے تو اب اس میں کیا تھا میرے زمان میں آگئے تو نقصان کا بھی خطرہ ہے لیکن جب آپ کے پاس ہے تو نقصان کا کوئی خطرہ نہیں جب نقصان کا کوئی خطرہ نہیں تو نفع کیوں ان کے ذریعے اٹھاتے ہو نفع تو وہاں ہے جہاں نقصان کا بھی امکان چنانچہ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچے وہ کیا ہے ریبہ دیکھو آپ میرے سے قرض لے کر گئے اب اس قرض کے ڈھوبنے کا خطرہ ہے نہیں وہ آپ کے ذمہ میں رہیں گے جب تک آپ ادا نہیں کرتے اور میں نے شرط بھی لگا دی بھئی لے کر سو جا رہے ہو مہینے بعد کتنے دوگے ایک سو پندرہ دو مہینے بعد کتنے دوگے دو سو تیس بھئی ایک سو تیس بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو نفع آ رہا ہے اور نقصان کا کوئی خطرہ ہے نہیں بھئی یہ بھی اسی لئے درست نہیں سورت سمجھ میں آگئے تو نفع نقصان کے مقابلے میں آتا ہے بھئی جس چیز سے آپ نفع اٹھاتے ہیں اس کا نقصان بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا اور یہاں تو نقصان برداشت کرنے کی کوئی سورت ہے نہیں لہٰذا آپ دیکھو آپ کو میں نے غلام بیچے تھا پندرہ کے اندر اور آپ سے واپس خرید تھا دس کے اندر تو ان پندرہ درہموں سے میں نے کیا اٹھا لیا نفع اٹھا لیا تو یہ نفع کس کے مقابلے میں آیا نقصان کے مقابلے میں آیا نہیں بھئی یہ تو یہ زمان میں داخل نہیں تھے لہٰذا ان کے لئے نفع اٹھانا بھی سورت سب کو سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی اور صحیح نہیں ہے خریدنا ما اس چیز کا باہ جس کو بیچا تھا بی اقل ای بی سامن اقل موصوف محضوف ہے بھئی کس کے بدلے خریدنا ایسی سامن کے بدلے جو اقل ہو اس سامن سے جس پر بیچا تھا بھئی اس سامن سے جس پر بیچا تھا قبل نقض سمنہ الاولی سمن اول کے ادائیگی سے پہلے پہلے سمن اول کے آپ کو میں نے غلام بیچا تھا کتنے میں بیچا تھا بھئی پندرہ میں اور وہ سمن اول ہیں ان کی ادائیگی ہوئی ہے بھی ادائیگی نہیں ہوئی اور میں اس کو خرید رہا ہوں اسی قیمت پر جس پر بیچا تھا یا اس سے کم قیمت پر بھئی یہی مسئلہ ہے دیکھو صورت بتا رہے ہیں باعشئی ان بخم ستہ آشارہ کس نے کوئی چیز بیچی پندرہ درہم میں ولم یا اخد سامنہ اور سمن ہا وصول نہیں کیے سمش تراہ بی آشارہ تھا پھر اس کو خرید لیا کتنے کے بدلے دس کے بدلے فتقات سل عشرہ تو بی آشارہ ام من خم ستہ آشارہ تو دس دس کے برابر ہو گئے پندرہ میں سے دس تو کس کے برابر پندرہ میں سے کتنے کے برابر ہو گئے دس اور باقی کتنے رہ گئے تو فبقی علی البائی علی المشتری خم ستن تو باقی رہ گئے بائی کے لئے مشتری پر پانچ بھئی فہی ریب حما لم یزمن ہو تو یہ نفع ہے اس چیز کا جس کا وہ زامنہ نہیں ہے ایس سمنہ یعنی اس سمن کا یہ کس کا نفع ہے وہ جو سمن آپ کے پاس ہے جس کا میں زامن نہیں تھا وہ وہ خم ستہ آشارہ اور وہ کتنے تھے بھئی خم پندرہ تھے لئنہو لما لم یقبس البائع لم یدخل فی زمانہ اس لئے کہ جب ان پر بائع نے قبضہ نہیں کیا تو وہ اس کے زمان میں بھی داخل نہیں ہوئے وَإِنَمَا الْغُنْ مُبِئِزَاءِ الْغُرْمِ بھئی نفع کے مقابلے میں نقصان بھی ہے بھئی نفع کس کے مقابلے میں ہے اِزا کا مانا مقابلے میں بھئی غن نفع بھئی غرم غن کا نون ساکین ہے غرم کی رابی ساکین ہے بھئی نفع نقصان کے مقابلے میں ہے فَيَقُونُ الرِّوحُ حَرَامًا تو نفع حرام ہوگا فَيَقُونُ حَاذَا الْبَعُ فَاسِدًا تو یہ بے فاسد ہوگی خلافاً لِشَافِ رحم اللہ بخلاف امام شافی رحم اللہ کے وہ فرماتے ہیں جائز ہے بھئی وَشِرَاءُ مَا بَعَ مَا شَئِئِ اِنْ آخَرَ لَمْ يَبِعُهُ بِسَمَنِهِ الْأَوَّلِ فِي مَا بَعَ وَإِنْ سَحَ فِي مَا لَمْ يَبِعُ بَعَ یہ عبارت بھی مشکل ہے اوپر والی عبارت سمجھ میں آگئی تھی مطن کی یہ عبارت بھی مشکل ہے صورت مسئلہ یہ وہی صورت ہے تھوڑی بدل دیوئی میں نے آپ کو غلام کتنے کا بیچا پندرہ کا اور وہ غلام پر آپ نے قبضہ کر لیا لیکن ابھی میں نے آپ سے پیسے وصول نہیں کیے اب وہ غلام آپ پھر مجھ پر بیچتے ہیں اور ساتھ ایک اور چیز بھی ملا دیتے ہیں بھئی مثلا ساتھ ایک کتاب بھی ملا دی یا کوئی اور ایک اور غلام کو بھی ملا دیا کہ لو بھئی یہ دو غلام میں نے آپ کو پندرہ میں بیچ دیئے اب آپ اسی قیمت کے بدلے کتنے حاصل کر لیتے ہیں تو یہ سورت بھی کہتے ہیں بھئی اس غلام کے اندر تو درست نہیں جو اس نے بیچا تھا جو اس نے بیچا تھا دوسرے میں اس کے حصے کے بقدر بیت صحیح ہو جائے گی سورت سمجھ میں آئی وہ پندرہ میں آپ نے مجھ سے ایک غلام لیا تھا اور اب اسی پندرہ میں مجھے کیا دے رہے ہیں دو دے رہے ہیں یعنی ضائع چیز بھی ساتھ کوئی ملا رہے ہیں بھئی یا غلام کے ساتھ کتاب بھی مجھے دے رہے ہیں تو غلام کے اندر تو بیت صحیح نہیں لیکن اس کتاب میں اس کے حصے کے بقدر بیت صحیح ہو جائے گی اور صحیح نہیں ہے شیرہ او مابا اس چیز خریدنا جس کو بیچا تھا ما شیئن آخرہ دوسری چیز کے ساتھ اس کو خریدنا درست ہے دوسری چیز کونسی ہے صفت آ رہی ہے اس کی شیئن آخرہ لم یپعہو ایسی دوسری چیز جس کو اس نے بیچا نہیں تھا پہ ایک کو تو بیچا تھا دوسری کو بیچا اس کے ساتھ اب اس کو خرید رہا ہے کس کے بدلے بی سامنہی الاولی سامنہ اول کے بدلے میں سمجھیں بیت صحیح نہیں ہے فی ما با اس چیز میں جس کو اس نے بیچا تھا و ان صحح اور اگرچہ صحیح ہے فی ما لن یپعبئی اس چیز کے اندر جس کو اس نے بیچا صورت سمجھ میں آگئے سب کو با شیئن بخم ستہ آشرا کس نے بخم ستہ آشرا کس نے کوئی چیز بیچی پندرہ میں و لم اخد سامنہ اور سمن اس نے وصول نہیں کیے سمجھترا ہما شیئن آخرہ پھر اس کو باہنے خرید لیا ایک اور چیز سمجھت بھئی بخم ستہ آشرا اسی پندرہ کے بدلے میں فالبیع فاسدن فی المبیع الاولی تو بیع فاسد ہے مبیع اول کے اندر و جائزن فی الاخری اور دوسرے میں جائزن بھئی اب کیا صورت کریں گے کیسے سمن نکالیں گے اس کے بھئی پہلا بھی تو پندرہ کا بیچا تھا کہتے ہیں بھئی یوں کریں گے اب کل سمن میں کو ان کی قیمتوں پر تقسیم کر کے ان کا حصہ نکال لیں گے مثلا میں نے پہلے آپ کو کتنے کا بیچا تھا ایک غلام پندرہ کا اور پندرہ کا اور اب میں نے آپ سے دو غلام کتنے کے خریدے پندرہ کے اب ان کی قیمت ذرا مارکیٹ میں جا کر پتا کرو تاجروں کے ہاں ان کی قیمت کیا ہے یہ تو سمن تھے نا پہلے جو پندرہ تہہ ہوئے تاجروں سے پتا کیا انہوں نے کہا یہ ایک غلام بھی دس کا ہے دوسرا غلام بھی کتنے کا ہے دس کا ہے دس کا ہے اب دونوں میں برابری کی نسبت آگئی سمجھ میں آیا وہ بھی دس کا ہے یہ بھی دونوں برابر ہیں جب دونوں برابر ہیں تو وہ جو پندرہ ہیں اس میں دونوں کا حصہ ہے اور برابر برابر ہے تو معلوم ہوا ساڑھے ساتھ ایک کا حصہ ہوا ساڑھے ساتھ ایک کا تو وہ ساڑھے ساتھ جو پہلے غلام کے ساتھ جس کو بیچا تھا اس میں تو صحیح ہی نہیں اور دوسرے کتنے کے بدلے میں آ گیا ساڑھے ساتھ کے بدلے میں بی صحیح ہو جائے گی اس سے حصے کے بخدر سورت سمجھ میں آ گئی اگر تاجروں سے پتا کہ ان کی قیمت کتنی ہے انہوں نے کہا وہ جو غلام آپ نے پہلے بیچا تھا وہ دس کا ہے اور یہ جو آپ خرید رہے ہیں یہ کتنے کا ہے بیس کا ہے یہ کتنے کا ہے آپ ایک کی قیمت دس ہے دوسرے کی بیس ہے کیا نسبت ہے بہی درمیان میں ایک دوسرے سے دگنا ہے ایک کی قیمت دوسرے سے دگنا ہے معلوم ہوا تین حصے ہوں تو ایک حصہ ایک کی قیمت بنتی ہے اور دو حصے دوسرے کی قیمت بنتی ہے تو ایک کی قیمت کتنی ہو گئی پندرہ میں سے ایک کتنے کے بدلے ہو گیا بھئی تین حصے کرو اب ایک پانچ کے بدلے ہو گیا پہلا والا اور دوسرا اس سے دگنا یعنی دس کے بدلے ہو گیا تو دس میں بے صحیح ہو جائے گی یہ معنی ہے فَيُقَسَّمُ السَّمَنُ عَلَىٰ قِيمَتِهَا پس سمن کو تقسیم کیا جائے گا ان کی قیمت پر بھئی فَيَجُوذُ فِي شَعِ الْآخَرِ بَي تو بے کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی دوسرے غلام کے اندر اس کے حصے کے بقدر سمن میں سے وہ ہوا اور سمن کتنے تھے بھئی وہ ہوا خم ستہ آشارہ بھئی پندرہ تھے تو اس وہ سمن جو پندرہ تھے اس میں سے اس کے حصے کے بقدر میں بے صحیح یعنی ساڑھے سات میں پہلی صورت میں اور دس میں دوسری صورت بے صحیح ہو جائے گی چلی بخنا هذا هو المراق واللہ علم بحقیقت الکلام